مدینہ کی گلی ہے بازار مدینہ کا ہے اور یہودیوں کی مارکیٹ بنی ہے سونے کی دکانیں ہیں ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی ایک یہودی کی دکان پہ سونا خریدنے کے لیے آئی جیسی آئی نہ توجہ ہے آپ لوگوں کی ذرا بول دے سبحان اللہ سونا خریدنے کے لیے آئی یہودی کی دکان میں چڑھی توجہ کرنا یہودی کی دکان میں چڑھی اور سونا خریدنے لگی یہودی نے اس کا چہرہ دیکھا آنکھیں دیکھا سوچنے لگا بڑی حسین ہے اس نے اس بچی کو دیکھا اسن پہ عاشق ہو گیا کہنے لگی بچی نے کہا یہ سونا کتنے کا ہے یہ زیور کتنے کا ہے جیسی بچی نے اتنا کہا اس نے کہا لو جی تم فری لے کر کے چلی جاؤ لیکن بس میری ذرا سے خواہش فوری کر دو بچی نے اتنا سونا کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہا میرا دل بہلا دو اور جتنا چاہو سونا لے کر کے چلی جاؤ بچی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی تھی اور قوم کی بیٹیوں ذرا سے ٹکے ٹکے پہ آ کر کے چند ردیوں کے لالچ میں آ کر کے عزتوں کا سودا کر دیتی ہو تمہاری عزت کو اتنی سستی بھی نقیق ہے جو چند ٹکوں کے سونے پہ بیچ دی جائے تمہاری آبرو اتنی سستی بھی نقیق ہے جو آج کا نٹھلہ اور ٹھلوا ٹیننے والا آوارہ جوان ذرا سے پیسے کے لالچ میں خرید کے تمہیں ہمیشہ کے لیے رسوا کر لے اپنی عزت کی قدر پہچانو جب مصطفیٰ کی امت کی شہزادی سے اس یہیدو نے یہودی نے کہا تھا جتنا چاہے سونا لے لے لیکن کم سے کم مہربانی کر میرا دل پہلا دے اتنا اس شہزادی نے سنا تھا سونے ہاتھ میں جو تم مو پہ پھینکا اور پھینکنے کے بعد کہا مجھے تیرے سونے کی ضرورت نقیق ہے یہ کہہ کہ جب واپس چلی ہے اس یہودی نے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا بات کیا گئے تجھے اتنا سونا دے رہا ہوں بس ذرا سے دل بہلانے کی تو بات ہے اللہ اکبر اچھ نے کہا تھا نادار تُو نے ہمیں جانا نگی ہے ہماری نظر مصطفیٰ کے حسن پہ جا کے ٹک گئی ہے ابھی اس نظر کے آگے کسی دنیا کی چمک دمک آ جائے یہ تو ہماری غیرت کو گوارہ ہی نگی ہے اللہ اکبر کا سونا تولے اپنی جائدات شمال یہ کہہ کے چلی ہے یہودی آگے بڑا ہاتھ پکڑا سبرتستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا جیسی آواز اس نے دیکھی گئے جیسی اس نے کھینچا گئے بچی تنہا دی یہودیوں کا بازار تھا اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی جو اسلام کی شہزادی کی آبرو بچائے اتنا سننا تھا بازار یہودیوں کا گئے خریدار یہودی ہے اتنے خریداروں میں ایک ایسا مسلمان تھا جو گھر کی ضرورت کے لیے سامان لینے گیا تھا مصطفیٰ کا امتی تھا کانوں میں آواز ٹکرائی ہے کوئی نبی کا امتی جب میری آبرو بچائے اس نے تھیلا وہیں پھیکا اور ادھر دھوڑا جدر سے آواز آ رہی تھی جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا گئے یہودی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑے ہوئے گئے اور زبرتستی دکان کی طرف کھینچ رہا تھا جوان کی خیرت کو چلال آیا آگے بڑا تماشا لگایا ہاتھ چھوٹایا بچی کا جوان کے ہاتھ سے اور اس کے بعد بیٹی کو اپنے پیچھے کیا گئے اور اس کے بعد تلوار نکالی گئے جیسے اس جوان نے تلوار نکالی ادھر یہودیوں کا بازار تھا اپنا محلہ تھا اس نے کہا دیکھتے نگی ہو ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا مجھ پہ تلوار نکال رہا گئے آؤ میری قوم کے جوانوں میری مدد کرو جیسے یہودی نے اتنا کہا تھا سیکڑو یہودیوں کی تلواریں نکال آئی تھی ادھر تنہا مصطفیٰ کا غلام کھڑا تھا پیچھے بیٹی کھڑی تھی لوگوں نے کہا تھا بتا تیرا رشتہ کیا گئے اس کے لیے جان خطرے میں ڈال رہا گئے یہ بچی ہمارے حوالے کر دے اور تو اپنے ببتن واپس چلا جا جیسی جوان نے اتنا سنا گئے کہا تھا نتانو تم نے یہی تو نہیں پہچانا گئے کچھ رشتے وہ ہوتے گئے جو خون سے بنا کرتے گئے کچھ رشتے وہ ہوتے گئے جو تعلقات بنایا کرتے گئے لیکن کچھ رشتے وہ ہیں جو رسول پاک بنایا کرتے گئے اس کا میرا رشتہ نہ خون کا ہے اس کا میرا رشتہ نہ خاندان کا ہے لیکن یہ رشتہ میرے مصطفیٰ نے جوڑ دیا گئے تم کیا سمجھتے ہو میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس نے کہا تھا جب تک میں قائم ہوں جب تک زندہ ہوں کوئی میری پہن کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا گئے اللہ وقت پر جوان نے تلوار نکالی ہے اور اس کے بعد کہا تھا امت ہو تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ اتنی بات کہنی تھی ایک یہودی آگے بڑھا کہ دیکھتے گئے کتنی جرت ہے اس جوان کی تلوار ہم نے اٹھتی اور لمحوں میں سر کاٹ کے فٹو دور پہنچا دیا تھا کہ خبردار یہ نہ سمجھ لینا تنہا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا گئے ہم جان دے سکتے گئے لیکن پیٹی کی آپ روپے آج نہیں آنے دے سکتے گئے اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں باتوں میں ایک سر کاٹ دیا گئے اس کے بعد یہودیوں نے تلواریں سبھالی اور سب کے سب ایک ساٹھ ٹوٹ کے پڑے گئے جوان نے تلوار سبھالی گئے گھنٹوں ہو گئے تلوار چلتی رگی جب جوان کے بازو تھکنے لگے تلوار کی رفتار دھیمی ہونے لگی اب پیٹی سوچنے لگی یا اللہ یہ تنہا جوان گئے ترے محبوب کی امت کی شہزادی کی آپ رو بچانے کھڑا گئے یا اللہ اگر آج یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی آپ رو لٹ جائے گی اس بیٹی کی صد بازار میں نیلام ہو جائے گی دنیا ترے محبوب کو تانے دے گی بچی یہ کہہ کے روتی جا رکھی گئے تلوار دھیمی ہوتی جا رکھی گئے جوان کے بازو تھکنے لگے گئے تلوار چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے جب شام ہوئی گئے بچی نے دیکھا کہ تلوار اب تھم جائے گی کوئی راستہ نظر نہ آیا اس بچی نے اسی تغتی ہوئی ریت پہ سجدہ کیا گئے اور رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تجھ کو ترے محبوب کی فاطمہ کا واش دا گئے میرے پروردگار آج میری عزت کی فاظت فرما لے اتنا رو کے بچی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا اللہ اکبر کہتی ہے اگر اس نے یا رسول اللہ آقا میری مدد فرمائیے کسی نے کہا تا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دن سے بچی نے کہا تا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے ابھی رو کے وہ کہہ رکھی تھی یا اللہ آبرو لٹنے والی ہے جگان تھک چکا کے مدد فرما ابھی یہ بات کہی رکھی تھی کہ اتنے میں دور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے جیسی صدا بلند ہوئی ہے بچی نے سجدے سے سر اٹھایا تو کھا دیکھتی ہے ان کے پیچھے حثمان آ رکھی ہے ان کے پیچھے علی آ رکھی ہے ان کے پیچھے جانی سار آ رکھی ہے اب بسانے کی دیر تھی کہ نقشہ بدلنے لگ جاتا گے نقشہ بدلنے لگ جاتا گے جوان کے بازوہ میں طاقت آئی گے بچی مسکرائی گے ایک سجدہ شکر کا کیا گے اور رب کی بارگاہ میں رب کی حمد بیان کی گے اور جب مسلمانوں نے قدم رکھا گے تو قسم خدا کی پھر عالم یہ تھا کہ جس طرف بڑھتے جا رکھے گے صفحے کی صفحے پلٹ رکھی گے جدر تلوار پلٹ رکھی گے میدان صاف ہوتا جا رکھا گے کسی نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے سلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ شام تھی تلوار چلی گے تو کسی نے کہا تھا تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آڑ جاتے تھے پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تھی اتانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے دختے ہوئے شہرہ ہو بابا نارہے تکبیر نارہے رسالہ